ہم دیکھ رہے ہیں کہ فورس کی بڑی سنکھیا میں تیناتی کی گئی ہے اب جیسے جیسے وقت نزدیک آتا جا رہا ہے کسان اکٹھے نہ ہو اور انہیں کیسے روکا جائے آگے بڑھنے سے اس کے لیے پورے انتظامات کیے گئے ہیں دیکھیں پورے انتظامات کیے گئے ہیں ہم میں ایک تصویر آپ کو دکھانا چاہوں گا جو کہ دلی سے ٹرافک ہریانہ کی طرف جا رہا ہے اس پر اثر کیا پڑھ رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک لین صرف چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو ٹرافک ہے وہ سلو ہو گیا ہے دلی سے ہریانہ جانے والا ٹرافک آپ دیکھیں سڑک کے آدھے سے زیادہ حصے پر سیمنٹ کے بڑے بڑے بلوکس رکھے ہیں آپ دیکھیں لوہے کے بیریکیٹس یہاں پر لگے ہیں اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے کنٹینر رکھے ہیں اور اگر صرف جو ایک پیسج ہے وہ صرف ایک لین کا پیسج ہے وہ مجھے ایمبولینس کی بھی آواز آ رہی ہے پیچھے دیکھیں سنانے کی کوشش کرتے جیکشن تھوڑا آ گیا ہے دیکھیں ابھی یہاں تھوڑی دیر پہلے ایک ایمبولینس بھی نکلی تھی ہم نے دیکھا تھا اس کی تصویر بھی ہم نے ریکارڈ کی تھی اب تصویر صاف طور پر دیکھیں گے اب یہاں پر بھی ہلکا ہلکا جو ٹرافک ہے وہ بادیت ہونا شروع ہو گیا ہے یہ تصویر دکھائی دے رہی ہے کسان پروٹیس کی دیکھیں جب پچھلی بار پروٹیسٹ ہوا تھا تو ایک سال تک یہ پورا جو راستہ تھا بلوک رہا تھا اس پورے راستے کو ڈائیوٹ ہو کے لوگوں کو جانا پڑتا تھا یہ تصویر آپ دیکھ لیجئے کیونکہ صبح کا وقت ہے اب پی کار شروع ہو رہے ہیں اس کے بعد کی ستھی دلی سے ہریانا جانے والے جو ٹرافک ہے وہ اس طرح سے بادیت ہونا اب شروع ہو گیا آپ سمجھ سکتے ہیں ابھی ایک لین چل رہی ہے اگر یہ پورا بلوک ہو جائے گا تو یہ راستہ پوری طرح سے بند ہو جائے گا یہ تصویر دیکھئے ایک اور تصویر میں پنکج دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر کس طرح سے سیکیورٹی کو چاک چوبن کیا جا رہا ہے مٹی یہاں پر منگائی گئی ہے اور جیسی بی کے ذریعے ان کنٹینرز میں اس مٹی کو بھرا جا رہا ہے اگر کسان یہاں تک پہنچتے ہیں اور یہاں جدو جہد ہوتی ہے پولیس ارسائنک بلو اور کسانوں کے بیچ میں یہ کنٹینرز موو نہ ہو سکے لہٰذا ان میں مٹی بھری جا رہی ہے یہ تصویر دیکھ لیجئے تو یہاں پر بھی اب اس ستی جو ٹرافک کی ہے وہ تھوڑی پر بھاویت ہوتی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ جو انتظام ہے وہ پوری طرح سے کیے گئے ہیں کسانوں کا آگے کیا رکھ رہتا ہے کس طرح سے ان کا مومنٹ آگے پڑے گا اس بات پر نربھر کرے گا کہ دلی ہریادہ بورڈر پر کس طرح کی ستیتی بنے گی بلکل ذرا مانب کا میں رکھ کرنا چاہوں گا مانب آپ سے سمجھنا چاہیں گے عمومن ہم نے دیکھا ہے ساڑھے آٹھ بجے صبح سے لے کے دس بجے تک کا جو وقت رہتا ہے ایسا ہی ٹرافک دیکھتا ہے جو تصویریں آپ دکھا رہے ہیں کیا الگ اس سے آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ اب کسانوں نے اندولن کا آہوان کیا ہے اس سے کتنا فرق ہے بلکل دیکھیں ٹرافک کا حال دکھا دیتے ہیں تصویروں کے ساتھ ساتھ ہی ساتھ بتا دیتے ہیں ایک ذمہتہ چینل ہونے کے ناتے بھی ہم ان لوگوں سے بھی اپنیل کریں گے جو پشمی یوپی سے دلی کی طرف کوچھ کر رہے ہیں اور وہ اس لیے ہم کر رہے ہیں یہاں پر تقریباً دس لین ہیں بیچ میں جو چھ لین ہیں وہ دلی ایکسپریز میں میریٹ ایکسپریز میں کی ہیں اور سائیڈ سے دو تو لین اور ہے یعنی چار لین ہیں اور جو میریٹ کی طرف سے پورا ٹریفک آ رہا ہے وہ پوری طریقے سے بند ہو چکا ہے لہوہ 90 فیضی ٹریفک بند ہے صرف ایک لین میں گاڑیاں یہاں پر رینگ ٹوی نظر آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھئے تو کئی لیئر کی بیریگیڈنگ یہاں پر کی گئی ہے اور صبح کا سمیہ ہوتا ہے دفتر جانے کا سمیہ ہوتا ہے آپ دیکھئے اجے جڑا تصویریں دکھائی گیا کس طریقے سے وہاں پر کانکریٹ کے بولڈرز لگائے گئے ہیں اس کے بعد ایک بس کھڑی کی گئی ہے اس کے بعد چار ڈمپر ایک کے بعد ایک کھڑی کیے گئے ہیں اور یہ ساری کوشش اس لیے کی گئی ہے کیونکہ آپ بیریگیڈ لگاتے ہیں تو کسان ہم نے دیکھا تھا ہے پچھلی بار کے ٹریکٹر کے ساتھ ساتھ دو آگے ان کو ہٹانے کے تمام انتظامت کر کے لے کے چل رہے تھے لیکن اس بار یہ یہاں پر ڈمپر اوپر اس لیے کھڑی کیے گئے ہیں کہ جس سے آپ بہاہن کو اسٹارٹ کریے اور وہ ترنج بیریگیڈ کے طور پر آپ کا کام کر جائے گا تو تھوڑا زیادہ اعتیاد یہاں پر پولیس برتری ہے ریفٹ ایکشن پورٹس یہاں پر تہنہ آتا ہے آپ دیکھئے بقائدہ سبے سے ہی جوان اس وجر بہاہن کے اوپر بیٹے ہوئے ہیں اور اس کا جو نشانہ ہے وہ یو پی کی اس اور ہے جہاں سے کسان آ سکتے ہیں تو اس طریقے سے انتظامت کیے گئے ہیں خاص طور پر یہ وہ سمائے جب لوگ دفتر جاتے ہیں تو سب سے زیادہ دکھت ان لوگوں کو ہو رہی ہے جنہیں دفتر جانا ہے پنکچ بلکل اس بیچے ایک بڑی خبر اور آ رہی ہے وہ بڑی خبر کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کسان اندولن کا معاملہ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ پہنچا ہے بڑی خبر آپ کو بتا دیں یعنی یہ جو معاملہ ہے اب ہائی کورٹ پہنچا ہے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کسان اندولن جس طرح سے ہو رہا ہے کسان سگڑنوں کے دلی مارچ کے مدنظر سیمائے سیر کرنے اور موبائل انٹرنیٹ سے باپر روٹ لگانے کے ہریانہ سرکار کے فیضت کے خلاف سوموار کو پنجاب اور ہریانہ اچھنے آئلے میں ایک یاچکہ دائر کی گئی ہے یاچکہ کرتا عدی پرتاب سنگھ نے عدالت سے کسانوں کے ویروت پردشن کے خلاف ہریانہ اور پنجاب کی سرکاروں اور کیندر کی سبھی کاروائیوں پر روک لگانے کے لیے نردیش دینے کا انرود کیا ہے چمن ہمارے سہیوگی ہے مرسا چمن اس خبر کے بارے میں کیا جان کاری جی پنکس دیکھئے پچھلے کل پنجاب اینہ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن لگائی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جو ہریانہ ترکار کی اور سے اور پولیس کی اور سے جو ہریانہ میں جو پنجاب سے لگتے جتنے بھی بورڈر ہیں انہیں جو سیل کیا گیا ہے اور وہاں پر جو روڈ پر جو بڑی بڑی بیرگیٹنگ کر رکھی ہے اور روڈ پر بیچ میں جو کینے لگا رکھی ہے اور جو انٹرنیٹ کی جو ہریانہ میں جو ساپ جلوں میں جو ہے سوبیدہ جو بند کی ہوئی ہے اسی کو لے کر جو تھا وہ ایک یاچی کا جو ہے پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ میں پچھلے کل لگائی تھی اور اس کی سنوائی جو ہے وہ آج جو پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ میں ہوگی اور جس میں جو ہے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں جو ہے ہریانہ سرکار اور جو ہریانہ پولیس ہے اس کو جو ہے پارٹی بنایا گیا ہے اور اسی پر جو ہے یہ کسان اندولن جو ڈلی کی جو آج پوچھ کریں گے اسی کو لے کر جو تھا جو لوگوں جو سمتھیا جو آ رہی ہیں اسی کو لے کر یہ یہ یاچکہ لگائی گئی تھی چمن پلانیا اس اپڈیٹ اس جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو کسان اندون کا معاملہ پنجاور حریانہ ہائی کوٹ بھی پہنچا ہے کسان اندون کے بیروض میں ہائی کوٹ میں یہ یاچکہ دائر کی گئی ہے اور آئیے ایک بار پھر سے رک کرتے ہیں ہمارے تمام سعیوگی اس وقت چپے چپے پر تمام موڈرز پتینات ہے لوینہ ذرا آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا ہم نے دیکھا تھا پچھلی بار کے اندون میں جو عام لوگ ہیں انہیں دکھت ہو رہی تھی لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ کسان چکیان داتا ہے اس لئے ہم ان کے ساتھ ہیں تھوڑی دکھت وہ جھیل لیں گے کیا اس بار بھی لگ بگ وہی روک ہے لوگوں کا آپ لوگوں سے باتچیت بھی کر رہے ہوں گی پریشانی انہیں ہو رہی ہے دکھت ہو رہی ہے آفیس پہنچنے میں جگہ جگہ روڈ ڈاورجن ہے تو ایسے میں کیا کہہ رہے ہیں لوگ بانکش دیکھئے پچھلی بار کی ستیتی بہت زیادہ الگ بن گئی تھی کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جب اس آندولن کی شروعات ہوئی تھی جب کئی لیئر کی بیریگیٹنگ اس وقت بھی وہاں پر دکھائی دی تھی لیکن بیریگیٹنگ کو توڑ کر بھی آگے بڑھتے ہوئے ہم نے کسانوں کو دیکھا تھا لیکن پہلی تصویر تو یہ ہے کہ اب یہ جو پختہ ویوثہ ہے یہ انسانی شکتی کے لیے اسے لانگ پانا اسے توڑ پانا بہت زیادہ آسان نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے اس کے علاوہ گازیپور بورڈر پر دوسری طرف کی تصویر مانف بھی دکھا رہے تھے لیکن لوگوں کی آپ نے بات کی ہے تو آج ایک الگ تصویر ٹرافک کو لے کر یہ ہے وشاہ ذرا اس طرف دکھائیے کیونکہ یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی سمسیا ہے یہاں پر ضرور ہمیشہ ٹرافک ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر لوگ بڑی تعداد میں مجھے عبید کی دکھائی دے رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں یعنی کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں سے راستہ بند کر دیا گیا ہے فور ویلر اور ٹو ویلر اگر ہون کے پاس ہوگی تو وہ نہیں جا پائیں گے لیکن آپ دیکھئے وہاں پر لوگ پیدل چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور انہیں لگ رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے چاہے انہیں پڑی جگہ مل جائے لیکن وہ اس جگہ کو پار کر لے اور اس کے بعد جہاں وہ جانا چاہتے ہیں چلے جائے یہ پریشانی ضرور ان کی بہت بڑھ گئی ہے لیکن امید انہیں اسی بات کی ہے جو میری بھی بات چیت ہوئی ہے کہ یہ کسان آندولن پہلے کی طرح نہ ہو جائے یا پھر یہاں پر ڈیڑا ڈال کر نہ بہت اور میں آپ کو بتا دوں لبینہ میں جانا ریما کا رکھ کرنا چاہوں گا ریما چونکہ سنگو بورڈر میں ریما ایک گھنٹے پہلے جب ہم نے بات چیت شروع کی تھی آپ کے ساتھ اس میں اور اب میں کیا فرق اب آپ کو نظر آ رہا ہے اب جیسے جیسے وقت نزدیک آ رہا ہے کچھ جو سروس لینز ہیں انہیں بند کیا جائے گا اور چونکہ نیشنل ہائیوے ہے چنڈگر سے دلی کو جوڑ تھا ہے ادھر بھی دکت پیش آنے والی ہے دو ہزار اکیس سے اگر میں آج کی تلنا کروں اور تقریبان ایک گھنٹے کی سکترین میں بات کروں تو فرق یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دن چٹنے کے ساتھ تصویریں بدلے گی اور یہ جو ریپٹ ایکشن فورس کی تصویریں جو میں صبح آپ کو نہیں دکھائی تھی اس سمیں بس پولیس گاڑی سے اتر رہے تھے یا ایکشن ٹیمیں جو ہے وہ اتر رہی تھی لیکن آپ جگہ جگہ پہ انہوں نے اپنی پوزیشننگ لے لی ہے اس کے علاوہ میں جو تلنا کری تھی دو ہزار اکیس سے وہ یہ میں فرق بتانا چاہتی ہوں اپنے درشکوں کو کہ تنک سرکار سے بعد میں باتچیت ہونی شروع ہوئی تھی لیکن اس بار جو کسان بہاں سے آ رہے ہیں پہلے ہی دو لیئرز کی میجنگ ہو چکی ہے اور اس میں شرطیں مان لے گئی ہیں یعنی کسانوں کے تیور میں اس طریقے سے تلخیاں میں نہیں دیکھنے کو ملگی وہ بھی چاہتے ہیں کہ باتچیت کے ذریعے سمادھان نکلے اور آم لوگوں کو بھی پریشانی نہ ہو سب کے کسان آندولن میں اور آپ کے کسان آندولن میں بہت فرق ہے لیکن یہ جو ہماری ٹیمیں تینات ہے وہ ٹیمیں آپ آت ستی سے لے پٹنے کے لئے تینات ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹیمیں وہاں کسان دیکھ لے گی تو مومنٹ کر دے گی ایسا بلکل کسی کو برم ہے تو ایسا بلکل نہیں ہونے جا رہا ہے کسانوں سے اس دفعے بار بار بات چیت ہو رہی ہے کئی بار بات چیت ہو رہی ہے اور یہ جو ٹیمیں ہیں وہ آم لوگوں کے لئے ہے کہ یہاں سے جو گزرنے والے لوگ ہیں میں ذرا دکھانا چاہوں گی آم دنوں میں اس سے بھی زیادہ ٹرافک یہاں پہ دیکھی جاتی ہے لیکن لوگ تھوڑی شنگا کی ستی میں ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کس طریقے سے مومنٹ ہوگا تو ابھی جو لوگوں کے مند میں ذہن میں ان کے در ہے وہ در نکالنے کے لئے کہ ہاں قدم قدم پر پولس بل کی تیناتی ہے کہیں سے کسی بھی طریقے کی اپاستیتی نہیں ہونے والی ہے تو اس کے لئے یہ ٹیمیں ہیں کیونکہ کچھ لوگ اس ماملے کو لے کر گلت فہنیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں تو اس گلت فہنیوں کو دور کرنے کے لئے یہ تصویریں ہم دکھاتے ہیں کہ جہاں بھی کچھ ایسی صورت بنتی ہے ہماری ریپیڈ ایکشن فورس ٹیمیں اتر جاتی ہے تو چپے چپے پر فورس کی تیناتی ہے اور چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا جتنے بھی بارڈرز ہو سنگو بارڈر ہو غازی پر بارڈر ہو ٹیکری بارڈر ہو ٹیکری بارڈر کا ایک مر پھر میں رکھ کرنا چاہوں گا میری سیوگی پریانکا کانپال اس وقت وہاں پر موجود ہیں پریانکا اس پکش کی تو ہم نے بات کر دی سرکار نے پوری کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مانگے مانی جا اور سرکار کی طرف سے یہ لگاتار کہا جا رہا ارجن منڈا کو ابھی ہم نے سنا تا ان کا کہنا تھا کہ باتچیت کے ذریعے ہی سمادھان نکلے گا سولیوشن نکلے گا لیکن ایم ایس پی پر ابھی بھی کسان اڑے ہوئے ہیں تو وہ جو کسان پکش ہے ان کی تیاریاں کس طرح کی ہیں پچھلی بار دیکھا تھا جہاں روکا گیا وہاں ڈیرہ ڈال دیا ویسی ستھی کیا دوبارہ بن سکتی ہے کہاں کہاں پہنچنا شروع ہو گئے کسان کیا خبر اس حوالے سے دیکھیں جس طریقے سے اعلان جو ہے وہ شمبو بارڈر کے آس پاس کا ہے یعنی کہ یہ پنجاب ہریانہ کی جو کسان ہے وہ شمبو بارڈر سے کوچھ کریں گے پچھلے آندولن کی بھی اگر آپ کو تصویریں یاد ہو تو شمبو بارڈر کو کرتے ہوئے کسان ڈلی کی طرف بڑے تھے میں ایک ساتھ آپ کو پہلے ہی تصویریں دکھاتی جاؤں ساتھ دیکھیں کس طریقے سے آرے پگرے کی تیناتی ہے لیکن جب کسانوں کے بات کر رہے ہیں پنکچ تو وہ جس بھی روٹ سے دلی پہنچے پچھلی بار جیسا ابھی ریما بتا رہی تھی کہ ایک پورا ایموشن پچھلی بار کسانوں کے ساتھ تھا کیونکہ امد آتا ہے زہر پر پر لوگ ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں پر یہاں پر اب یہ کلاشش آف ایگو بھی لگ رہا ہے کیونکہ سرکار کی طرف سے باتچیت ہوئی ہے پانچ گھنٹے باتچیت چلی ہے ایسے میں ان باتچیت کے راؤنڈز کو شاید اور بڑھانا چاہیے تھا تھوڑا انتظار اس وقت تک کر لینا چاہیے تھا کیونکہ آندولن کے اون ایک ہی پکش نہیں کر رہا ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے پورا ایریا خاص طور پر بارڈر ایریا جو ہے وہ سفر کرنے لگتا ہے جان کستیتی یہاں پر ابھی سہی بن گئی ہے چار چار ریزر فورسز یہاں پر نظر آ رہی ہیں یہ آر ایف کی تصویریں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایسے بھی یہاں پر موجود ہے سی آر بھی یہاں پر موجود ہے پورا تنتر یہاں لگا ہوا ہے وہاں دیکھیں ڈرون کی مدد سے پورے انتظام کو دیکھنے کی کوشش کی جاری ہے سنگشیب میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ کسان ہیں انداتا ہیں زیادہ سکتی نہیں دکھانی ہے تو کیا اس طرح کے بھی نردیش دیئے گئے ہیں پولیس عدکاریوں سے آپ کی بات ہوئی ہوگی کہ ایک دم سکتی نہیں دکھانی ہے فورس کو کیا اس طرح کی انسٹرکشنز ہیں ڈائریکشنز ہیں کیا دیکھیں پچھلی بار کا جب پروٹسٹ ہوا تھا تب بھی سرکار نے وہ سخت رویہ نہیں دکھایا تھا کئی بار بیچ بیچ میں کسان اور پولیس کے بیچ میں جھڑپ ضرور ہوئی تھی اور سرکار کا پخش اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کیونکہ کل تا کل رات تک بھی سرکار باتچیت کر رہی تھی تو دیکھیں جب بھی کوئی پروٹسٹ ہوتا ہے بڑی انتظام کیے جاتے ہیں وہ انتظام نظر ضرور آ رہے ہیں لیکن جب کسان پہنچے چلیے فلال آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نظر بنایا رکھیں جعوید آپ کا پریانکہ لوینہ ریما اور مانو آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم واپس آپ کے پاس لٹیں گے جب کچھ اور اپ ڈیٹ آپ کے پاس آئیں گے بیریکیڈنگ کر دی گئی ہے سرکشہ کے تکڑے انتظام ہیں سارے بارڈرز چھاونی میں تبدیل کر دیے گئے ہیں کڑی سرکشہ کے بندوبست ہیں سرکشہ بلکی تیناتی ہے ریپیٹ ایکشن فورس کو تینات کیا گیا ہے جو سیمائے ہیں وہ سیل کر دی گئے ہیں اور ڈرون سے چپے چپے کی نگرانی کی جاری ہے تو یہ بندوبست سرکار ایڈمیسٹریشن اور پولیس کی طرف سے کیے گئے ہیں